بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو دنیا آپ کی دنیا ہے اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ روشنائی والا کلم یعنی سیاہی والا کلم کیسے ایجاد ہوا ناظرین روشنائی والا کلم سترمی صدی کی ایجاد ہے اسے سترمی صدی کے نصف میں پیرس کے فاؤنٹر نامی شخص نے بنانے کی برپور کوشش کی اور وہ اس میں ایک حد تک کامیاب بھی ہو گیا اس نے چاندی کا ایک کھوکلا کلم بنایا یہ دراصل ایک نلکی تھی جس کے سرے پر نب لگی ہوئی تھی اس نلکی میں روشنائی برکر پر کاک لگا دیا جاتا تھا ایسے کلم کو فاؤنٹر پین کہا جانے لگا جو کہ اب تک اسی نام سے معروف ہے اس کے بعد 1832 ایسوی میں ایک انگریز نے اس پر ٹوپی لگائی تاکہ اس کو جیب میں رکھا جا سکے اس طرح فاؤنٹر پین کی مقبولیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ناظرین اسی کلم میں 1869 ایسوی میں ایک اور شخص نے نلکی کے اندر رمڑ کی ٹیوب لگا دی جس میں روشنائی بری جاتی تھی اس فاؤنٹر پین میں روشنائی کا بہاو یقصہ نہ تھا تحریر کہیں ہلکی اور کہیں گہری ہو جاتی تھی بعض اوقات فاؤنٹر پین ایک دم بہت سی روشنائی چھوڑ دیتا تھا جس سے کاغذ خراب ہو جاتا تھا ناظرین فاؤنٹر پین میں بہتری کا سہرہ واتر مین نے اس وقت اپنے سر لیا جب اس نے کاغذ پر دستخط کرنے چاہے تو فاؤنٹر پین نے روشنائی چھوڑ دی یہ دیکھ کر اس نے فاؤنٹر پین کو بہتر بنانے کا تحریر کر لیا اور دن رات کی محلت کے بعد 1884 ایسوی میں وہ ایسا کلم بنانے میں کامیاب ہو گیا جس میں ہوا اور روشنائی بیک وقت مخالف سمتوں میں چلتی تھی اور کلم روشنائی نہیں چھوڑتا تھا جب سے اب تک فاؤنٹر پین کی شکل و صورت میں تو تبدیلی ہوئی لیکن اصول اور طریقہ واتر مین کا ہی برتا جاتا ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ